السلام علیکم وزشتہ رات اور آج صبح کے دوران پنجاب کے اکثر علاقے دھند کی لپیٹ میں رہے اس کے علاوہ شکارپور کشمور خیرپور میرس گھوٹ کی دیرہ اسمائیل خان اسلام آباد اور ملحقہ علاقوں میں بھی دھند نے قدم جمعے رکھے اور کافی گہرہ پڑاؤ ڈالا کہ دن میں دھوپ کے لیے مختلف علاقوں کے واسی ترس گئے آپ ایسے ٹلائے تصویر میں دھند کے عظیم پڑاؤ کو بہت خوبی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے وسیع علاقے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے دھند کا یہ سلسلہ آج رات اور کل بھی اپنی شدت کے ساتھ جاری رہے گا آپ اس سیٹلائٹ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ نمی کی شرح کافی زیادہ ہے اور دھند کے بننے کے لیے تمام عوامل سازگار ہیں اس لیے یہ اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی اپنی آبو تاب کے ساتھ جاری رہے گی لہور، کسور، فیصل آباد، واگا، شکرگڑ، ناروال، سرگودھا، سہیوال، شیخ پورا، توبھٹیک سنگھ، ویہاڑے، لودھران، ملتان، مزفرگڑ، لیا، بہاولنگر، خانے وال، چکوال، بہاولپور، راجنپور، رحیم یار خان، اسلام آباد، تلہ گنگ، وادی سون، خشاب، میاں والی، کشمور، خیرپور، مرس، گھوٹکی، شکارپور اور ملہکہ علاقوں میں دھند بننے کا امکان ہے جبکہ سائلی علاقوں میں جس میں تربت، گوادر، اور مارا، جیونی، پسنی اور باقی علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نمی کی شرحہ کافی زیادہ ہے جس کے سبب ان علاقوں میں بھی دھند بننے کا امکان موجود ہے کیونکہ یہاں دھند بننے کے لیے عوامل سازگار احلات پیدا کر رہے ہیں جبکہ شمالی بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کے اکثر علاقے شدید سرد اور خوشک رہیں گے اس کے علاوہ مالم جبا، کلام، نران، کاغان، چترال، گلگت، اسطور، سکردو، لہے، لداخ، کارگل اور ملحکہ علاقوں میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بادل بننے اور ہلکی بارش اور ہلکی برفباری کا امکان ہے زیادہ تاری امکانات انتہائی شمالی جو علاقہ جاتے ہیں ان علاقوں میں رہیں گے 22 جنوری سے شروع ہونے والا مغربی سسٹم بھی اب واضح ہونا شروع ہو چکا ہے یہ سسٹم ایک لو پریشر کی حالت میں اثر انداز ہوگا جو گلگت بلتستان اور کشمیر کے اکثر علاقوں میں جبکہ خیور پختونخواہ کے شمالی علاقوں میں تیز سے موسرہ دھار بارش اور تیز سے شدید برفباری کا سبب بنے گا جبکہ اسلام آباد، راولپنڈی، مری، واہکینٹ، اٹک، جہلم، سیالکوٹ اور ملحکہ علاقوں میں بھی ہلکی سے متدل بارش ہوگی جس میں شکرگڑ نوروال اور پسرور کے علاقے بھی شامل ہیں اس کی ابتدائی ریپورٹ آج ہی اگری ویڈیو میں پیش کی جا رہی ہے تب تک کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نکھے پان